اگردار شہک کے آئے اور اپنی غزل سنائے آپ سب کی بھرپور تعلیوں میں آفتاب خان اجازت جناب عجیب دکھ ہے یہ کس رنج میں پڑا ہوں ابھی عجیب دکھ ہے یہ کس رنج میں پڑا ہوں ابھی بچھڑ کے اس سے ششو پنج میں پڑا ہوں ابھی عجیب دکھ ہے یہ کس رنج میں پڑا ہوں ابھی بچھڑ کے اس سے ششو پنج میں پڑا ہوں ابھی اور کوئی نکال کے مجھ کو تراش سکتا ہے کوئی نکال کے مجھ کو تراش سکتا ہے میں ایک سنگ کسی گنج میں پڑا ہوں ابھی کوئی نکال کے مجھ کو تراش سکتا ہے میں ایک سنگ کسی گنج میں پڑا ہوں ابھی اور کوئی بٹھا کے ساتھ کوئی گھر سوار لے جائے بٹھا کے ساتھ کوئی گھر سوار لے جائے میں ایک پیادہ ہوں شترنج میں پڑھا ہوں ابھی بٹھا کے ساتھ کوئی گھر سوار لے جائے میں ایک پیادہ ہوں شترنج میں پڑھا ہوں ابھی اور دو اشار دیکھئے کہ ابھی میں بیج ہوں پھولوں نے مجھ میں کھلنا ہے ابھی میں بیج ہوں پھولوں نے مجھ میں کھینا ہے یقین نہیں تو زمین میں دبا کے دیکھ مجھے اور یہ میرا عشق سرائت نہ تجھ میں کر جائے میں آفتاب ہوں نظریں جھکا کے دیکھ مجھے حضرت نون این صابر سے قدار شہ کے تجریف لائیں اور اپنے پانچ اشار سے نوادیں حضرت نون این صابر برپور تالیاں جی جی آپ تلاچیں اپنی غزل سے تلاچیں ابلاغ کے اوپر ہی مقامیں آگئی ہیں ابلاغ کے اوپر ہی مقامیں آگئی ہیں یہ بات میں نے کب نہ بلا تم سے کہی ہے ابلاغ کے اوپر ہی مقامیں آگئی ہیں یہ بات میں نے کب نہ بلا تم سے کہی ہے رہرو ابھی رستے میں کہیں دوڑ رہے ہیں رہرو ابھی رستے میں کہیں دوڑ رہے ہیں کس کو ہے خبر وقت بھی آگوشے نہیں ہے رہرو ابھی رستے میں کہیں دوڑ رہے ہیں کس کو ہے خبر وقت بھی آگوشے نہیں ہے میں پوچھتا ہوں تم سے اے گردش میں پڑے دن بھائی 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 ب میں تم کو نہیں سمجھا راکم یہ میرے ہاتھ میں ایک تیری بہی ہے تم نہیں چار ہوئے ہیں تم نے یہ کہا کیا کہ میں تم کو نہیں سمجھا راکم یہ میرے ہاتھ میں ایک تیری بہی ہے اور پانچوں شیرہ عرض ہے کہ جس نے نہیں دیکھا کبھی افلاق کے اس پار جس نے نہیں دیکھا بیر فراسط تمہارے لئے شیر ہے جس نے نہیں دیکھا کبھی افلاق کے اس پار ادراک کا مجرم ہے وہ ایک مغزت ہی ہے باہ 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 فراسط بخاری صاحب سے گدارے چیکے آئے اور اپنا کلام تنوا دیں فراسط بخاری صاحب بسم اللہ یہ اس کا موقع آپ کو دیا جائے گا اس کو رکھیں ابھی ساڑی ایسے ایسے گلدنگ شیر ہے پڑے مشکل اگر کوئی تو ہس کا ٹال دیتا ہوں پڑے مشکل اگر کوئی تو حق کا ٹال دیتا ہوں میں اپنی مشکلوں کو مشکلوں میں ڈال دیتا ہوں جنوب بے باک ہونا تھا دوسرا جنوب بے باک ہونا تھا ہوا گریبہ چاک ہونا تھا ہوا ہماری سادگی کام آئی اس کے اسے چالاک ہونا تھا پڑے باک ہونا تھا پھر پڑی یہ وہ ہماری سادگی کام آئی اس کے اسے چالاک ہونا تھا ہوا یہ تین ہو گئے دو آپ کے لئے شاعر یہ مہان ہے خوب تر انسان ہے فہمو فراسط آگئی عرفان میں عرفان ہے واہ 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 ایک نوجوان شاعر کو بلانے جا رہا ہوں آپ سب کی بربور تالیوں میں جناب وارث گنگوی صاحب سے گزاری چاہے کہ اپنی نوجوانی ساتھ لائے بربور بربور تالیا بسم اللہ صدر جی عجاز میں ایسے گلتوں نسیتے نہیں جاندہ مخب دی میرے کلو بھتی نہیں ہندی میں ایسے گلتوں مسیتے نہیں جاندہ اب مخب دی میرے کلو بھتی نہیں ہندی یہ سامنے رکھا تھا سہیدہ نہیں ہندہ یہ پیچھے رکھا تھا جتی نہیں ہندی میں ایسے گلتوں نہیں ہندی بابا 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 جی یہ نجم سے گزاری چاہے کے آئے اور اپنا کلام تنیں دو چیئر سنا دے بسم اللہ عرفان بھئی جب تلق دور جام چلتا ہے ہم فقیروں کا کام چلتا ہے ہم سے بیکا جب تلق دور جام چلتا ہے ہم فقیروں کا کام چلتا ہے ہم سے بیکار دکھنے والوں سے شہر بھر کا نظام چلتا ہے ہم سے بیکار دکھنے والوں سے شہر بھر کا نظام چلتا ہے آپ مجنو ہیں آپ کیا جانے آپ مجنو ہیں آپ کیا جانے دشت میں کس کا نام چلتا ہے آپ مجنو ہیں آپ کیا جانے دشت میں کس کا نام چلتا ہے اور سانس کو زندگی سمجھتے ہو سانس کو زندگی سمجھتے ہو سانس تو صبح و شام جلتا ہے سانس کو زندگی سمجھتے ہو سانس تو صبح و شام چلتا ہے اور کارے دنیا سے دیجئے رخصت لیجئے اب غلام چلتا ہے بھرپور تالیہ کامران ناظر کتاب سے گزارے چیک کے آئے اور اپنا کلام پھنے بہت خوبصورت چائر رسمی آغاز ہے انجام نہ سمجھا جائے رسمی آغاز ہے انجام نہ سمجھا جائے پختہ کاروں کو یوں ہی خام نہ سمجھا جائے رسمی آغاز ہے انجام نہ سمجھا جائے پختہ کاروں کو یوں ہی خام نہ سمجھا جائے اور ان کی بنیاد میں یادیں ہیں پرانی یادیں ان کی بنیاد میں یادیں ہیں پرانی یادیں ان مکانوں کو کبھی آم نہ سمجھا جائے ان کی بنیاد میں یادیں ہیں پرانی یادیں ان مکانوں کو کبھی آم نہ سمجھا جائے اور یہ کسی اور ہی رتبے کی خبر دیتا ہے یہ کسی اور ہی رتبے کی خبر دیتا ہے رت جگہ عشق کا انعام نہ سمجھا جائے یہ کسی اور ہی رتبے کی خبر دیتا ہے رت جگہ عشق کا انعام نہ سمجھا جائے اور ان ہواوں سے وفاؤں کی مہک آتی ہے یہ مدینہ ہے اسے شام نہ سمجھا جائے ان ہواوں سے وفاؤں کی مہک آتی ہے یہ مدینہ ہے اسے شام نہ سمجھا جائے اور دشمن دین ہیں یہاں دین کا لبادہ اڑے دشمن دین ہیں یہاں دین کا لبادہ اڑے ان کے اسلام کو اسلام نہ سمجھا جائے موسیقی